مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرم مکی شریف سے خطبے جمعہ کا اردو ترجمہ آپ سے معاہد کرنے جا رہے ہیں آج بتاریخ 28 رمضان 1449 حجری بمطابق 29 اپریل 2022 اسوی ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظ اللہ خطبہ پیش فرما رہے ہیں خطبے کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ذل الرحمن تیمی آپ خطبے کا ترجمہ سمعت فرمائیں ترح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو سارے کائنات کا رب ہے جس نے ہمارے لئے درست دین کو مقرر کیا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہمیں بھرپور ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا وہ نہایت مہربان اور ہر درجہ باخبر ہے اے اللہ تیرے ہی لئے ہر طرح یہ حمد ہے عدشاہت تیری ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور وہ نیکوکاروں کا دوست ہے وہ تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے ساہنے کی ہنتا ہے اور ان کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندوں اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ان کے ذریعے دلوں کو کھولا عقلوں کو روشن کیا ان کے ذریعے اندھی آنکھوں بہرے کانوں اور بند دلوں کو ہوا کیا اللہ تعالیٰ اسے سب سے بہتر بدلے سے نوازے جو بدلہ وہ اپنے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ روشن و مبارک صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان سے جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں اللہ نے فرمایا اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی پھیلا دی اس سے ڈروں پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے نیزر شاد ربانی ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو اما بعد اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو ایسا عمل تلاش کرو جو اسے پسند ہو اور اسے راضی کرے اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف مومن وہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ اسے گمراہ کرتا ہے اور راہ سے بھٹکا دیتا ہے اور اسے بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے اور جہنم کے راستے کی طرف اسے لے جاتا ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے رمضان کے مہینوں کو اپنے بندوں کے لیے ایسا میدان بنایا ہے جس میں وہ اس کی تعاد کے ذریعے اس کی خوشنودی کی طرف سبقت کرتے ہیں تو ایک جماعت نے سبقت کی اور دوسری جماعت بیشے رہ گئی اور وہ ناکام ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی آخری رات میں آواز لگاتے تھے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کون مقبول ہے کہ ہم اسے مبارک بات دیتے اور کون محروم ہے کہ ہم اس کی تعذیت کرتے شاعر نے کہا ہے اے مقبول شخص تمہیں مبارک ہو اے مردود شخص اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے گزشتہ کل ہم ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور اسے تلاش کر رہے تھے اور دیکھیں آج اس نے اپنے کجاوہ کس لیا ہے اور اپنا بستر سمیٹ لیا ہے اور پوچھ کرنے کو ہے اے مہینہ تمہارے اوپر میرا نفس قربان ہو تھوڑا رک جا پھر پوچھ کرنا اور رخصت ہو جانا مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ سال گزرے گا تو آئندہ سال لوٹے گا تو میں بہتر حال میں رہوں گا کیا تو اس وقت مجھے زندوں کے ساتھ زندہ پائے گا یا قبر میں سڑا ہوا پائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ جان جائیں کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان ہو جائے اسے حیثم رحمہ اللہ نے زواید میں ابو مسعود غفاری کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس کی سند شواہد کے حساب حسن ہے مومن جہان اللہ تعالی کی اس توفیق سے خوش ہوتا ہے کہ اسے یہ مہینہ ملا اس کے روزے رکھے اور جتنا میسر ہوا اس کی راتوں میں قیام کیا وہی وہ اپنے ایمان پر رشت کرتا ہے اور اپنے اسلام پر فخر کرتا ہے وہی وہ خیر و برکت کی راتوں اور دنوں میں اپنی کتاہی پر افسوس کرتا ہے اور اس میں جتنا خیر کا کام کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکا وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے رمضان کو نہ پاسکے تو مسلمان روزہ دار کی حالتوں متضاد حالتوں خوشی و غم خوف و امید اور رشت و افسوس کے ماہ بین ہوتی ہے مسلمانوں جب یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہیں اور اب صرف ایک یقینی رات بچی ہے جو آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے ہے اس میں رمضان کی عظیم ترین گھڑیاں ہیں جن میں خالق اپنے بندوں پر نہ ہوئے اس عظیم رات میں عمل اور کوشش اس کے علاوہ دوسری راتوں کے بالمقابل ہزار مہینے کے عمل سے بہتر ہے تو ہمیں توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے اور زیادے سے زیادے توبہ کرنا چاہیے انہیں کا عمال کو لازم پکڑنا چاہیے اور برے عمال سے بچنا چاہیے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اپنی موت سے قبل سخت محنت کی تو ان سے کہا گیا اب تو آپ رک جاتے یا اپنے نفس پر کچھ نرمی کرتے تو انہوں نے کہا جب گھوڑے کو مقابلے کیلئے چھوڑا جاتا ہے اور وہ اپنی دور پیپ ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری طاقت لگا کر لگا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے تو ہمیں بھی شوال کی تو ہونے سے قبل اپنی طاقت لگا دینی چاہیے بھرپورت طاعت کرنی چاہیے اور خوب صدقہ کرنا چاہیے میرے مسلمان بھائی لگے رہو لگے رہو اور کوشش کرو سستی نہ کرو یہاں تک کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ عمر ختم ہو جائے اور جس نے کوتا ہی کی اور گزرے دنوں میں اپنا وقت ضائع کیا تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور حسن اختتام کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ عمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور اعتبار کمال انتہا کا ہوتا ہے ناقص ابتدا کا نہیں اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی نوازشوں کو حاصل کرو سخی کریم اللہ کے دروازے پر بہت شفیق نہایت مہربان رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اے اللہ اے اللہ ہم رمضان کے مہینے کو اپنی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ختم فرما اللہ نے فرمایا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ تم نیکیوں کی طرف دورو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو اس میں جو آئے تھے اور حکیمانہ نصیحت ہے اس سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لئے آپ تمام مسلمانوں کے لئے اور ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جیسا کہ اس نے حکم دیا میں اس کا شکر اس نے شکر کرنے والوں کے لئے زیادہ دینے کا اعلان کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ذات باری کا انکار کرنے اور کفر کرنے والوں کو ذریل و خار کرنے کے لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں جو انسانوں کے سردار اور محشر میں شفاعت کرنے والے ہیں اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو روشن سرداروں پر اکتی رہیں اور کان سنتے رہیں اما بعد اب جب کہ اللہ تعالی نے مسلمان پر اس عظیم فریضوں کو پورا کرنے کا عنام کیا ہے مسلمان کے لئے رمضان کے مہینے کے اختتاب میں جو چیز مشروع ہے وہ زکاة الفطر نکالنا ہے اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا آزاد ہو یا غلام یہ سائم کے لئے برائی و لغو سے پاکی ہے مساکین کے لئے کھانا ہے جس نے اسے عید کی نماز سے قبل تو وہ اس کے لئے مقبول زکاة ہے جس نے اسے ایک دن یا دو دن پہلے نکالا تو وہ جائز ہے اور یہ آزاد و غلام مرد و عورت چھوٹے بڑے سب پر ایک سا ہے متفق علیہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پر نہیں ہے اور اگر کوئی نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور عید کی رات میں مومن کے لئے مستحب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھے اور جس نے ہر مسلمان پر واجب زکاة الفطر کو نکالا اسے چاہیے سے قبل ادا کرے اور اس لئے کہ وہ اس کے لئے عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ اس کے لئے صدقت الفطر نہیں ہوگا مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کی رات زور سے تکبیر کہے اور گھر میں بھی تکبیر کہے مسجد میں بھی تکبیر کہے اے مسلمانوں اقوائے اختیار کرو اور اس سے ڈرو اس کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور جان لو کو جو رمضان کا رب ہے وہی شوال اور تمام مہینوں کا رب ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی وقت یا کسی جگہ میں نافرمانی کی جائے اس لئے کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے رازوں کو جان رہا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی جان رہا ہے درود و سلام بھیجو خوش خبری دینے والے درانے والے روشن چراغ پر اس لئے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ نائم فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور اے اللہ نبی کے بقیہ تمام صحابے اکرام سے راضی ہو جا ان کی بیویوں امہات الممین سے راضی ہو جا ان کی پیروی کریں ان سے راضی ہو جا اے رحم و رحمین ہم سے اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے عمال کو نیکیوں پر ختم فرما ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا گزران ہے ہماری آخرت کو درست کر دے جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے ہماری زندگی کو ہر طرح کے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا دے موت کو ہر طرح کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارا نیک ختم فرما ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تُو نے بھلائی کی اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اے کریم اے رحیم اے اللہ خاص طور پر ہمارے ملک سے اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے ملک سے مہنگائی وبا سود زنہ زلزلے آزمائشوں ظاہری و باطنی بروے فتنوں کو اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و استحکام کو بحال کر دے ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعہ اور ان کے ولی احد کو تعاید درستگی اور توفیق سے مخصوص اے اللہ اپنی تیری اطاعت کے ذریعے کو اپنے کلمہ کو فرما ان اسلام لیے نسرتن دونوں کے ذریعے مانوں کے کلمے کو اے رب الان اے اللہ تمام مسلمانوں اور عورتوں کو معاف فرما جو ان میں سے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں مقردور فرما دے مسلمانوں کے بیماروں کو شفایاب فرما دے غمزدہ کے غموں کو دور فرما دے اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورت اور اس میں زندہ و مردہ سب کو معاف فرما ان کے قرضوں کو دور فرما دے مسلمانوں کے بیماروں کو شفایاب فرما دے ان کی مسئیبتوں کو دور کر دے اے اللہ تو ہی اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے تو مالدار ہے ہم سب فقیر ہیں ہمارے اوپر بارش نازل فرما ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں سہراب کر دے اے اللہ ہمیں سہراب کر دے اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تم سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو بہت زیادے معاف کرنے والا ہے اے اللہ موسلا دھار بارش نازل فرما دے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے بھلائی کا اور انصاف کا ہتا ہے فحش اور منکر سے اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرے تو اللہ عظیم جلیل کا ذکر کرو وہ تمہیں زیادہ دے گا اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بہت اور اللہ رب العالمین جو کو جانتا ہے